کہہ رہے تھے پالوس کلام کو ٹھیک طریقے سے پریچ نہیں کرتا پالوس کلام کی تعلیم دیتے وقت سچائی کو چھپاتا ہے پھر پالوس نے کہا کہ ہم کلام میں امیزش نہیں کرتے ہم کلام میں کیا نہیں کرتے امیزش نہیں کرتے پالوس نے یہاں پر جو گریگ لفظ استعمال کیا ہے یہ اس چھابڑی والے کا لفظ ہے جو کبھی چھابڑی والا دیکھا آپ نے وینڈرز جو ہوتے ہیں جو گلیوں کے اندر سائیکلوں پر ریڈی پر گدہ گاڑی پر جو چیزیں بیچتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے پینٹ بیچتے ہیں یا شکر گندی جس کو کہتے ہیں یا چھلی بیچتے ہیں یہ وینڈرز ہوتے ہیں اور پالوس نے جو لفظ امیزش کے لیے استعمال کیا اس نے کہا ہم کلام سناتے وقت اس میں امیزش نہیں کرتے تو پالوس کے ذہن میں یہ پچر ہے کہ جو چھابڑی والا ہوتا ہے یا ریڈی والا ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب بچہ کوئی خریدنے آتا ہے اس کو وہ پھل بیچتا ہے جو گندہ ہوتا ہے جو ایک سائیڈ سے گل سڑ چکا ہوتا ہے یا وہ وہ چیز بچے کو رکھ کر کاغذ میں یا جو بھی جس میں بھی وہ رکھ کر دے رہا ہے اس میں وہ بچے کو آدھی سڑی گلی چیز دے دیتا ہے اور کچھ اس میں کھانے کے لائک ہوتی ہے ایک دفعہ ہم سیب خرید کر لائے پاسٹر مایکل اور میں بٹھا چوک سے سیب کافی لال تھے اور ان کا رنگ دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ ان میں کافی پروٹینز ہیں ان میں جسم کو طاقت دینے کے لیے کافی اچھی چیزیں ہیں لیکن جب گھر آکے جس سیب کو بھی کاٹا اسی سیب کے اندر کیڑا لگا ہوا تھا گند تھا اور پلوس کہہ رہا ہے جو تعلیم میں دیتا ہوں یہ اس چھابڑی والے کی معنید نہیں ہے جس کے پھل کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے یہ وہ شکر گندی نہیں ہے جو آدھی خراب ہے اور کافی دنوں سے پکائی ہوئی ہے جس کو کھا کر لوگ بیمار ہوتے ہیں ایک شادی تھی ہمارے گھر میں آج سے تقریباً پچیس سال پہلے تو میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت نئی نئی بوٹلز سوفٹ ڈرنگز نکلتے تھے پینے والی بوتلیں نکلتی تھی اور ایک روپے میں بھی مل جاتی تھی اور وہ بوتلیں نکلی ہوتی تھی ان کو بیمار کرنے والے فارمولا سے بنایا ہوتا تھا وہ دو تین چار پانچ میں نے پین تو وہ میں کافی دن کے لیے بیمار ہو گیا پلوس کہہ رہا ہے جو تعلیم میں دیتا ہوں وہ بیمار کرتی نہیں ہے وہ بیماری سے نکالتی ہے وہ خدا کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ ان کی کلیریفیکیشن ہے خدا کو سمجھنا کیسے مسیح یسو میں ہے یہ وہ یہ وہ ڈش ہے یہ وہ خالص دودھ ہے جس میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے پلوس کہہ رہا ہے پلوس کے ذہن میں ایک اور پچر ہے اس وقت کچھ جگہوں پر میں خانے ہوتے تھے جن میں میں بیچی جاتی تھی اور جب میں کم پڑ جاتی تھی کسٹمرز زیادہ ہوتے تھے تو دکاندار کیا کرتا تھا خالص انگوروں کے رس میں وہ پانی ملا دیتا تھا اور جب وہ پانی ملا دیتا تھا اس میں وہ طاقت یا زندگی باقی نہیں رہتی تھی جو پی کر دوسرے شخص کو کیا کرتی تھی تازگی بخشتی تھی اور تازگی نہیں آتی تھی تو پلوس رسول وہ پچر کورنٹ چرچ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے عظیم ترین سچائی پول کورنٹ چرچ پر کھولتا ہے کہ میں کلام میں امیزش نہیں کر رہا کیونکہ میں مسیح میں ہوں میرے پاس خالص میں ہے یسو مسیح نے کیا کہا ایک تصویر کھینچی جان کی گوسمل کے اندر اور یسو نے بتایا کہ میں انگور کا کیا ہوں حقیقی درخت ہوں میرا باپ باغبان ہے اور جو ڈالی مجھ میں ہے جو ڈالی مجھ میں ہے یہ یسو مسیح کی تعلیم ہے جو ڈالی مجھ میں ہے پھل نہیں لاتی اس کو کٹ دیا جاتا ہے اور وہ سوک جاتی ہے جمع کی جاتی ہے آگ کے سپورد کر دی جاتی ہے لیکن جو پھل لاتی ہیں باپ انہیں چھانٹتا ہے ان کی پروننگ کرتا ہے انہیں پاک کرتا رہتا ہے انہیں پاک بناتا رہتا ہے ان کی ان کی کانٹ چھانٹ خدا کرتا رہتا ہے اور وہ ترقی کرتی رہتی ہیں ترقی کرتی رہتی ہیں یہ تصویر ہے جو پول کھینچ رہا ہے کورنٹ چرچ کو دکھا رہا ہے